خواجہ عویس کرنی نے فرمایا کہ اے عمر اور علی آپ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق کے خاص ہیں اور مجھ سے اولا ہیں دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کی دربار میں بہت بلند ہے حضرت عمر اور حضرت علی یک زباں ہو کر بولے ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ بموجوے وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے خواجہ عویس کرنی نے پھر کہا کہ اے عمر اور علی آپ غور کر لیجئے شاید میں وہ عویس نہ ہوں وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا ہو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے عویس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشان بتائی تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں لہٰذا ہماری پہچان شناخت اور پہنچ بلکل درست ہے خواجہ عویس نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے وہ خرقہ مجھے عطا کیجئے تاکہ میں حضب حکم آقا دعا کروں جب ان کو خرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بھارگاہ الہی میں عرض کی جب